بامقصد زندگی ایکسپرس ٹرین پوری رفتار سے اپنے منزل کی طرف بھاگی چری جا رہی ہے راستہ میں دونوں طرف سرسبز کھیتوں اور ڈبڑباتے ہوئے نالوں اور ندیوں کا مسلسل منظر اپنی طرف کھینچتا ہے مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں پستی اور بلندی، خوشکی اور پانی اس کے رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے راستہ میں چھوٹے چھوٹے سٹیشن آتے ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہے گویا اسے کہیں ٹھہرنا نہیں ہے بامقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اس قسم کا ہے جس آدمی نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا رکھا ہو اس کی ساری توجہ اپنے مقصد پر ڈک جاتی ہے ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا بامقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایک ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہے دنیا کے خوشنوہ مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے ہیں مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے سائے اور اکامت گہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کرنے کی ترغیب دیتی ہیں مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے ہیں مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں مگر اس کے باوجود اس کے عظم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا بامقصد آدمی کی زندگی ایک بھٹکے ہوئے آدمی کے ماند نہیں ہوتی جو سمت اور سفر متین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے اور کبھی دوسری طرف بلکہ اس کے ذہن میں راستہ اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے اس کے سامنے ایک متین نشانہ ہوتا ہے ایسا آدمی کیسے رکھ سکتا ہے کیسے وہ دوسری چیزوں میں علج کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کر سکتا ہے اس کو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک متین رخ پر بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پالے یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے زندگی کو بامانی بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچا ہوا نشانہ ہو جس کی صداقت پر اس کا ذہن مطمئن ہو جس کے سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو جو اس کے رگو پہ میں خون کی طرح اترا ہوا ہو یہی مقصدی نشانہ کسی انسان کو جنوروں سے الگ کرتا ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جنوروں میں کوئی فرق نہیں اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے اس کی زندگی لازمان ایک اور زندگی بن جائے گی وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق باتوں میں علجنے کی بجائے اپنی منزل پر نظر رکھے گا وہ ایک سوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانہ پر چلتا رہے گا یہاں تک کہ منزل پر پہنچ جائے گا موسیقی